ہلو فرینڈ سوالہ دیکھوا ہے پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں اور ویور آج کی سوڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سال دو ہتار سے لے کے دو ہتار نو کے بیچ میں ریلیز ہونے والی تمام موویز میں ٹاپ تھارٹی ہائز گروسنگ موویز کے بارے میں ویور اس سلسلے کی باقی ویڈیوز بھی ہم آلریڈی ڈال چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ بھی ضرور دیکھئے گا ہماری آج کی ویڈیو بھی ہمارے چینل کے ویورز کی ویش پر بنائی جا رہی ہے امید کتاؤں ہوں کہ دیگر ویورز کو بھی یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اب آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو ہی ویورز سال دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو کے بیچ میں ریلیز ہونے والی موویز میں نمبر تھرٹی پر ہے نیو یورک اس فلم کو ڈاریک کیتا کبیر خان نے فلم کی لیڈ کاس میں جان ابراہم، نیل نیتن مکیش، کترینہ کیف، عرفان خان اور نواز الدین صدیقی شامل تھے یہ فلم 26 جون 2009 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تھا 28 کروڑ اور اس ویڈیو نے انڈیا میں 45 کروڑ 39 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر 29 پر ہے گرو اس فلم کو ڈاریک کیا تھا منی رتنم نے فلم کی لیڈ کاس میں ابیشیق بچن، ایشوری آرائے، آر مادون، ویدیا والن اور میثن چکروتی شامل تھے اور یہ فلم 12 جنوری 2007 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجٹ تھا 22 کروڑ اور اس ویڈیو نے انڈیا میں 45 کروڑ 49 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر 28 پر ہے فلم کمبخت عشق اس ویڈیو کو ڈاریک کیا تھا سابر خان نے فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، کارینا کپور، آفتاب شدیسانی، امریتہ آرورا شامل تھے اور یہ فلم 3 جولائی 2009 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجٹ تھا 31 کروڑ اور اس ویڈیو نے انڈیا میں 47 کروڑ 9 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک ایوریج مووی قرار دیا گیا نمبر 27 پر ہے ہے بی بی اس ویڈیو کو ڈاریک کیا تھا ساجد خان نے فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، سمیہ جببار، ویڈیابالن، رتیز، دیشمک، فردین خان، بمان ایرانی شامل تھے اور یہ فلم 24 اگست 2007 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تھا 36 کروڑ اور اس ویڈیو نے انڈیا میں 47 کروڑ 12 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر 26 پر ہے فلم دے دانا دن اس ویڈیو کو ڈاریک کیا تھا پریاد درشن نے فلم کی لیڈ ڈاس میں اکشے کمار، سنیل شیٹی، کیترینہ گیف، پارش راول، سمیرہ ریڈی شامل تھے یہاں 27 نومبر 2009 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجٹ تھا 40 کروڑ اور اس ویڈیو نے انڈیا میں 48 کروڑ 1 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے بھی ایک کیوریج موی قرار دیا گیا سن 2000 سے لے کے 2009 کے بیچ میں کلیکشن کے اعتبار سے نمبر 25 پر بھی اکشے کمار سٹارر مووی بول بلائیاں ہیں اس فلم کو ڈاریک کیا تھا پریاد درشن نے فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، امیشہ باٹل، ویڈیا بالانس، شاہنیہ ہو جا پارش راول شامل تھے یہ فلم 12 اکتوبر 2007 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجٹ تھا 32 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 49 کروڑ 10 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر 24 پر رینے والی فلم ہے ڈان اس فلم کو ڈاریک کیا تھا فرحان اختر نے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان، پریانکا چوپلا، ارجن، رامبال، بامن، ایرانی، عیشہ کو پی کر شامل تھے یہ فلم 20 اکتوبر 2006 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجٹ تھا 38 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 50 کروڑ 35 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر 23 پر ہے گول مال ریٹنز اس فلم کو ڈاریک کیا تھا روحید چھےٹی نے فلم کی لیڈ کاس میں عجید دیوگن، کیرینہ کپور، ارجن وارسیس، ریاض تالبڑے تشار کپور شامل تھے یہ فلم 29 اکتوبر 2008 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجٹ تھا 35 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 51 کروڑ 12 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے بھی ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر 22 پر ہے فلم فنا اس فلم کو ڈاریک کیا تھا کنال کوہلی نے فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان، کاجول، ریشی کپور، کیرین کھیر شامل تھے یہ فلم 26 مئی 2006 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجٹ تھا 30 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 51 کروڑ 87 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک سپر ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر 21 پر ہے فلم رنگ دے بسندی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا راکیش اوم پرکاش میرا نے فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان، صدھات نارائن، عطل کلکرنی، کنال کپور، شرمن جوشی، سوہا علی خان اور آرمادون شامل تھے یہ فلم 27 جنوری 2006 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجٹ تھا 28 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 53 کروڑ 8 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا سن 2000 سے لے کے 2009 کے بیچ میں ٹاپ 30 ہائز گروسنگ میں نمبر 20 پر ہے فلم جانے تو یا جانے نہ اس فلم کو ڈاریک کیا تھا باس ٹائر والا نے فلم کی لیڈ کاس میں عمران خان، جینیلیہ ڈیسوزا، راتک ببر اور عرباز خان شامل تھے یہ فلم 4 جولائی 2008 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 15 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 55 کروڑ 62 لیکس کے کلیکشن کیے تھے باکس آفیس پر اسے ایک سپر ہٹ فلم قرار دیا گیا تھا نمبر 19 پر رینے والی فلم ہے کبھی خوشی کبھی غم اس فلم کو ڈاریک کیا تھا کرن جہور نے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان، ریتی گروشن، امیدہ وچن، جیا وچن، کاجول اور کرینا کپور شامل تھے یہ فلم 14 دسمبر 2001 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 30 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 55 کروڑ 65 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک بلوگ بسٹر مووی قرار دیا گیا نمبر 18 پر رینے والی فلم کا نام ہے جودہ اکبر اس فلم کو ڈاریک کیا تھا آسو توش گوارکر نے فلم کی لیڈ کاس میں ریتی گروشن، ایش وریر آئے، سونو سود، کلبوشن، خربندہ شامل تھے اور یہ فلم 15 فروری 2008 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 45 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 56 کروڑ 4 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک سیمی ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر 17 پر ہے فلم پارٹنر اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ڈیویڈ دھون نے فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان، گوویندہ، کیترینہ کیف، لارا دتا شامل تھے یہ فلم 20 جولائی 2007 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 28 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 60 کروڑ 5 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک سپر ہٹ فلم کا سٹیٹیز دیا گیا نمبر 16 پر رینے والی فلم ہے وانٹڈ اس فلم کو ڈاریک کیا تھا پربو دیوہ نے فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان، آئشہ ڈاگیا، پراکاش راج، مایش منجرے کر، وینوت خنہ شامل تھے یہ فلم 18 ستمبر 2009 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 52 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 60 کروڑ 24 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا اور ویور سن 2000 سے لے کے 2009 کے بیچ میں ٹاپ 30 ہائز گروسنگ موویز میں نمبر 15 پر ہے فلم ریس اس فلم کو ڈاریک کیا تھا عباس مستان نے فلم کی لیڈ کاس میں صیف علی خان، انیل کپور، اکشہ ڈاگیا، بیباشہ باسو، کیترینہ کیف، سمیرا ریڈی شامل تھے یہ فلم 21 مارچ 2008 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 46 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 60 کروڑ 83 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر 14 پر ہے تارے زمین پر اس فلم کا ڈاریک کیا تھا عامر خان نے فلم کی لیڈ کاس میں درشل سفاری، عامر خان، ٹسکا چوپلا شامل تھے اور یہ فلم 14 دسمبر 2007 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 18 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 61 کروڑ 83 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک سپر ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر 13 پر ہے عجب پرین کی گزب کہانی اس فلم کا ڈاریک کیا تھا راج کمار سنتوشی نے فلم کی لیڈ کاس میں رنبیر کپور، کیترینہ کیف اور اپن پٹیل شامل تھے یہ فلم 6 نومبر 2009 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 44 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 64 کروڑ 60 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک سپر ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر 12 پر رینے والی فلم ہے چکدے انڈیا اس فلم کو ڈاریک کیا تھا شامیت عمین نے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان، ویدیا ملوادی، شلپا شکلہ اور ساگاری کا گاٹ کے شامل تھے اور یہ فلم 10 اگز 2007 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 22 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 66 کروڑ 54 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک سپر ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر 11 پر رینے والی فلم ہے لواج کل اس فلم کا ڈاریک کیا تھا انتیاز علی نے فلم کی لیڈ کاس میں سیفہ لی خان، دیبی کپاڈو کون، ریشی کپور شامل تھے اور یہ فلم 31 جولائی 2009 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 56 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 66 کروڑ 56 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا اور ویور سال 2000 سے لے کے 2009 کے بیچ میں نمبر 10 پر رینے والی فلم ہے سنگ اس کینگ اس فلم کا ڈاریک کیا تھا انیز بزمین ہے فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، کیترینہ کیف، اوم پوری، رنویر شورے، نیہا، دوبیا، جعوید جعفری سو نو سو چامل تھے یہ فلم 8 اگس 2008 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھر تھا 50 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 67 کروڑ 91 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک سوپر ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر 9 پر رینے والی فلم ہے ویلکم اس فلم کو ڈاریک کیا تھا انیز بزمین ہے فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، کیترینہ کیف، پاریش راول، انیل کپور، نانا با ڈیکار، مالکہ شراوات، فیروز خان شامل تھے اور یہ فلم 21 دسمبر 2007 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھر تھا 48 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 70 کروڑ 15 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک سوپر ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر 8 پر رینے والی فلم ہے کریش اس فلم کو ڈاریک کیا تھا راکیش روشن نے فلم کی لیڈ کاس میں ریتک روشن، پریانکہ چوپڑا، نسیر الدین شاہ، ریکھا شامل تھے یہ فلم 23 جون 2006 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھر تھا 40 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 72 کروڑ 16 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر کریش کو ایک بلوک باسٹر مووی قرار دیا گیا نمبر 7 پر رینے والی فلم ہے لگے رہو منہ بھائی اس فلم کا ڈاریک کیا تھا راج کمار ہیرانی نے فلم کی لیڈ کاس میں سنجیدت، عرشدوارسی، ویدیا پالن اور بما نیرانی شامل تھے یہ فلم 1 سپتمبر 2006 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بجھر تھا 19 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 74 کروڑ 88 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک بلوک باسٹر مووی قرار دیا گیا اور ویور نمبر 6 پر ہے فلم گدر ایک پریم کا تھا اس میں بڑھارے کیا تھا انیل شرما نے فلم کی لیڈ کاس میں سنی دیول، امیشہ، باڈیل، امریش پوری شامل تھے اور یہ فلم 15 جون 2001 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھر تھا 19 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 76 کروڑ 88 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر گدر ایک بلوک باسٹر مووی قرار دی گئی اور ویور سال 2000 سے لے کے 2009 کے بیچ میں کلیکشن کے ادوار سے نمبر 5 پر رینے والی فلم ہے اوم شانتیوں اس فلم گڑھارے کیا تھا فارا خان نے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان، دیپیکہ باڈو کون، آرڈین رامپلز، ریاض تالپڑے، کرنکھر شامل تھے اور یہ فلم 9 نومبر 2007 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھر تھا 40 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 78 کروڑ 17 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک بلوک باسٹر مووی قرار دیا گیا اور ویور نمبر 4 پر رینے والی فلم ہے دھوم ٹو اس فلم کو ڈاریک کیا تھا سنجے گردی نے فلم کی لیڈ کاس میں ریتھک روشن، ابھیشیک بچن، ایشوریہ رائے، ادھے چوپلا اور بیپاشا باسو شامل تھے اور یہ فلم 24 نومبر 2006 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھر تھا 42 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 81 کروڑ 1 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر دون ٹو ایک بلوک باسٹر مووی قرار دی گئی اور فرینڈ، سال 2000 سے لے کے 2009 کے بیچ میں کلیکشن کے اعتبار سے نمبر 3 پر رینے والی فلم ہے رب نے بنا دی جوڑی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا دھتیا چوپلا نے فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان، انوشکہ شرما، وینے باٹک شامل تھے اور یہ فلم 12 دسمبر 2008 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھر تھا 39 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 84 کروڑ 64 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر اسے ایک بلوک بسٹر مووی قرار دیا گیا اور فرینڈ، سال 2000 سے لے کے 2009 کے بیچ میں فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان، اسین جیہ خان اور پردیب راوت شامل تھے یہ فلم 25 دسمبر 2008 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھر تھا 52 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 114 کروڑ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک بلوک بسٹر مووی قرار دی گئی اور یہ بولیوڈ فلم انڈیسٹری کی پہلی 100 کروڑ مقلب میں شامل ہونے والی مووی بھی ثابت ہوئی تھی اور ویور سال 2000 سے لے کے 2009 کے بیچ میں کلیکشن کے ادوار سے نمبر 1 پر رہنے والی فلم ہے 3 ایڈیٹس اس فلم کو ڈا رکیتہ راج کمار ہیرانی نے فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان، آرمادون، شرمن جوشی، قیرنک کپور خان، آبامان ہیرانی اور آمی ویدیا شامل تھے یہ فلم 25 دسمبر 2009 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجھر تھا 77 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 202 کروڑ 95 لیکس کے کلیکشن کیے باکس آفیس پر یہ ایک آل ٹائم بلک بسٹر مووی قرار دی گئی اور یہی بولی ووڈ فلم انڈیسٹی کی پہلی 200 کروڑ کلپ میں داخل ہونے والی فلم بھی ثابت ہوئی تھی تو ویور سال 2000 سے لے کے 2009 کے بیچ میں کس ایکٹر کی کتنی موویز ٹاپ 30 میں شامل ہوئی ہیں تو اس کی جانکاری آپ کو دیتے ہیں تو نمبر 1 پر آتے ہیں اکشے کمار جن کی 6 موویز ان ٹاپ 30 ہائز گروسنگ موویز کی لسپ میں شامل ہے سیکنڈ نمبر پر ہیں شاروخ خان اور آمیر خان جن کی پانچ پانچ موویز اس لسپ میں موجود ہیں تیسرے نمبر پر آتے ہیں ریتک روشن جن کی چار موویز اس لسپ میں موجود ہیں چوتھے نمبر پر سلمان خان، سیف علی خان اور عرشد وارسی جن کی دو دو موویز آج کی اس ٹاپ 30 کی لسپ میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ سکرین پر اس وقت آپ کو جو سکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں جن میں ایک ایک موویز جن ایکٹرز کی ٹاپ 30 کی لسپ میں شامل ہوئی ہیں ان کی ڈیٹیل آپ سکرین پر بڑی آرام سے دیکھ رہے ہوں گے پہلی لسپ میں ہم دس ایکٹرز کے نام دیں گے اور دوسرے لسپ میں ہم نو ایکٹرز کے نام دیں گے کوئی انیس ایکٹر ہیں جن کی ایک ایک موویز ان ٹاپ 30 کی لسپ میں شامل ہوئی ہیں تو یور آج کی اس ویڈیو موجود ان ٹاپ 30 ہائز گروسنگ موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہے اور آپ کے فیوریٹ سپر سٹار کی کتنی موویز آج کی اس لسپ میں موجود ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز فیوریٹ ایکٹر کے نام منشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرنڈ جاتے جاتے ایک بات پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ نے ہمارے اس چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ